اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز الکرم پرپٹی چکوال سے آپ کا مذبان شبیر حسین آج ایک اور بہترین رکبے کی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حضر ہے پہلے ہی آپ رستہ چیک کریں اچھا زلہ جلم تحصیل سواوا تحصیل سواوا زلہ جلم کا یہ رکبہ ہے یہ کارپٹ روڈ چیک کریں بلکل آبادی کے قریب اور مین ڈبل روڈ سواوا چکوال جو ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس سے صرف سو میٹر اندر مین ڈبل روڈ سواوا چکوال جو ہے اس سے صرف سو میٹر اندر وہ رستہ روڈ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تحصیل سواوا زلہ جلم کا یہ رکبہ ہے اور سواوا سٹی سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ سواوا سٹی سے مین چکوال روڈ کے اوپر بیس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ جگہ ہے جی ٹوٹل ساڑھے چار کنال یہ آپ پہلے پولٹری فارم دیکھیں اس پہ ایک سو دس فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا پولٹری فارم بنا ہوئے بورنگ اس میں مجود ہے جی موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بجلی کا میٹر بھی لگا ہوئے ڈبل سٹوری کمرہ بنا ہوئے نیچے گودام بھی ہے ٹھیک ہے جی وہ میں گودام کا آپ کو رستہ دکھاتا ہوں روڈ کے اوپر فرنٹ ہے جی پولٹری فارم کا یہ نیچے بورنگ ہوئے ہوئے اور اس میں موٹر لگی ہوئے بقیدہ زمین میں چھوٹا سا ٹینک پانی کا بنا ہوئے یہ ساتھ اور اوپر میں پانی کی ٹینک بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ریش کے لیے کمرہ ہے جی اوپر ڈبل سٹوری ریش کے لیے کمرہ ہے سنگر سٹوری فارم ہے جی ایک سو دس فٹ لمبا ہے اور تیس فٹ چوڑا ہے یہ پانی کا ٹینک ہے جی فارم خالی پڑا ہوئے اور مکمل سمان کے ساتھ لیر مرگی کے مکمل سمان کے ساتھ فارم بما فارم ساڑھے چار کنال زمین آگے میں جو زمین فارم سے ہٹ کے پڑی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساڑھے چار کنال ٹوٹل زمین ہے جی اور مکمل آباد ہے پولٹی فارم اس میں بنا ہوئے ہیں بما سمان کے بجلی اس میں لگی ہوئی ہے سواوا مین سٹی مین جیٹی روڈ سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جی اور یہ جگہ دیکھیں جی یہاں سے یہ جگہ شروع ہوتی ہے عدبندی ہے اس جگہ کی اور سیدھی یہ سامنے جا رہی ہے وہاں سے پھر لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے پھر یہ لیفٹ ہوتی ہے اور اگلا کونہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اور یہ سامنے جناب اگلا کونہ ہے اس کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا اور پھر یہاں سے آپ یہ عدبندی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو زمین اس پولٹری فارم کے ساتھ منسلک ہے تحصیل سواوا زلہ جلم کا یہ رکبہ ہے جی اور مین جی ٹی روڈ سواوا موڑ جو چکوال موڑ ہے اس سے آپ چکوال روڈ پہ آتے ہیں اس درخت تک زمین ہے جی آپ دیکھیں تو چکوال موڑ سے صرف بیس کلومیٹر کا فاصل ہے اور مین چکوال سواوا جو ڈبل روڈ ہے اس سے صرف سو میٹر اندر لنک روڈ کی اوپر پکی سڑک کی اوپر اس زمین کا فرنٹ ہے جی فارم بنا ہوئے بما فارم سارے ساز و سمان اور اس زمین یہ جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں اس زمین سمید ٹوٹل ساڑھے چار پونے پانچ کنال زمین یہ بنتی ہے اس زمین سمید یہ آپ کو فارم ملے گا جی مکمل کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے جی ایک بندے نے بیان دینا ہے سلکے پھل کے بیانے کے ساتھ آپ زمین لیں یہ آپ ڈبل روڈ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے چکوال سوابہ کا جو ڈبل روڈ ہے اس سے صرف چند قدم اندر آنا ہے اگر اس کی اب ڈیمانڈ کی بات کریں تو جو ملکان کی ڈیمانڈ ہے جی وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے جی ٹوٹل ڈیمانڈ لمسہ مکمل ہر چیز کے فارم سمید زمین سمید ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے اور اس میں موقع کی اوپر کمی بیشی مجود ہے میرے دونوں موبائل نمبر سکرین کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس میں زون کا نمبر اس پہ ویڈس اپ بنا ہوئے ہیں اور اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں یوں والے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں تو تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے رکبہ کی ویڈیو غور سے دیکھیں انتائی مناسب ریٹ کی اوپر ہے مین جیٹی روڈ جو ہے اس سے صرف بیس کلومیٹر اندر آنا ہے چکوار روڈ کی اوپر تو یہ رکبہ مجود ہے تو ون ڈے ٹرانسفر ہے جی انشاءاللہ موقع کی اوپر کمی بیشی مجود ہے تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا نیکس ڈے پھر ایک بہترین رکبے کی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے جی تب تک اللہ حافظ